اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو ویڈرز ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں بچہ نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے یا دوسرا فضل نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں ان الفاظ کے بارے میں ضرور بتا دیں میں اگزمپل دے رہا ہوں جیسے یہ ایسے لفظ ہیں بظاہر تو یہ سادہ لگ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں بعض اوقات بچے جو نا وہ those are not so vigilant about it they must need to learn about that what the other person is giving directions ایک تو یہ ہے کہ we make them alert when we are giving them attention or we are giving them instructions تو instructions کے لیے stop mean no no mean stop اور اس کے بارے میں انہیں clear ہونا چاہیے کہ ہمیں رکھ جانا ہے ہمیں نہیں کرنا آگے نہیں بڑھنا if we are تو اس کے لیے انہیں vigilant رہنا چاہیے اور اس بات پر انہیں پوری توجہ دینی چاہیے اگر ہم مثلاً ایسی exercise ان کو دے رہے ہیں جس میں مثلاً swimming تو we ask them when we are asking that you stop you must stop اور بعض اوقات ہم stop کہہ رہے ہوتے ہیں بچے جو نا وہ jump کر جاتے ہیں تو بعض اوقات خطرناک بھی ہوتے ہیں اس طرح بعض اوقات ہم okay کرتے ہیں okay کا کیا مطلب ہے good یعنی all right go ahead تو اس طرح کی clearance جانا وہ ہو جانی چاہیے ہیں کہ what short word means اور اسی طرح بعض اوقات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ poisonous چیزیں medicines اس طرح سے ہوتی ہیں surprise یا pesticides which are used for the surprise in the home تو ہم ان کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں ایک تو یہ ہے کہ height پہ رکھیں اور ایسی جگہ پہ رکھیں جو cabinet ہو بہتر ہے کہ locked cabinet ہو اس میں ایسی product گر ہیں جو dangerous ہیں جو poisonous ہیں اور یا پھر یہ ہے کہ medicines ہیں those are not to be taken by the kids بعد اوقات یہ ہے کہ بچے میٹھا شربل سمجھ کے اسے لے رہے ہوتے ہیں اور وہ access میں لے جائیں تو ان کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے تو they be avoidant about it and we keep all the medicines all the poisonous food or things in the cabinet and locked cabinet اور اس میں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات بچے سیڑیاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں if the light is there they turn on the light اور پھر یہ ہے کہ turn off the light یہ تو ٹھیک ہے بجلی خرچ کے لیے ان کو یہ بھی safety measure ہے کہ we are making them to be very safe for the safety of the energy اور اسی طرح when they are opening the tap تو اس کو پہلے نیزل جو وہ open کریں جو cold ہے بعد کار بچے جو ہارٹ وارٹر نیزل کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے پھر یہ ہے کہ that is not suitable کہ وہ ایسی نیزل پہلے کھولیں جو ہارٹ ہو تو cold water نیزل they are to open it first so that they make up and make balance اچھا ہے کہ بچوں کو اس کی training دے دی جائے اگر ابتداء میں ایسا ہو تو اس کی help کر دی جائے اسی ذرا small toys ہیں جو بچوں کے لیے بعض اوقات چھوٹے بچوں کے لیے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے وہ خطرناک ہو سکتے ہیں بعض اوقات کوئی اتنا بڑا بھالو ہے جس میں وہ بچہ نیچے آ جائے اس کی سانس رک جائے اس طرح کے situation ہو تو we be very vigilant and careful about it اور اگر بچے cycle پر ہیں یا پھر یہ ہے کہ they are playing football یا پھر یہ ہے کہ they are using boxing یا اس طرح کا play ہے جس میں انجنی کا خطرہ ہے تو they must wear helmet اور پھر باقی جو gloves ہیں اس کو use کرنا ہے اور پھر یہ shoes اس طرح سے استعمال کرنے جو ان کو safety provide کر سکے باقی طرح آہ climbing and pulling big pieces of furniture یا پھر یہ ہے گھر میں اس طرح کے کچھ appliances ہیں جن کو move کرنے کے لیے بچوں کو vigilant رہنا چاہئے کہ they should not be along with you when you are working یا ensure کریں کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح سے safe رکھ سکتے ہیں بعض اوقات یہ ہے کہ ہم refrigerator move کر رہے ہیں یا پھر کوئی اور appliance move کر رہے ہیں تو بچے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو بہتر یہ ہے کہ safe distance رکھیں تاکہ اگر ایسا hap hazard بات ہو جاتی ہے تو اس میں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس میں adult جو ہلپ کر سکتے ہیں kitchen کے اندر when they are using stove یا پھر یہ ہے کہ وہ چولہ استعمال کر رہے ہیں یا match box کا استعمال کر رہے ہیں تو اس میں ان کو direction دی جائے اور ہمیں vigilant رہنا چاہیے انس کی نگرانی کرنی چاہیے اور ان کی help کرنی چاہیے اور اسی طرح بعض اوقات plug-in کرنے کے لیے ہم بچوں کو کہہ دیتے ہیں تو avoid کرنا چاہیے یا پھر یہ ہے کہ ان کو اگر training دی جائے ان کو بتایا جائے that how to hold it اور اس کے pin سے ہم ہاتھوں کو کس طرح بچائیں گے کیوں کہ اور electric appliances کو use کرنے کے لیے خاص طور پر we to be very strictly vigilant and give full direction to the kids that they must wear plastic shoes اور بعض اوقات بچے نگے پاؤں ایسا کرتے ہیں تو ان کے لوگ شاک لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اور بڑوں کو بھی ویسے چاہیے اور تاکہ بچے جب کافی کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ڈائریکشن کافی کر رہے ہیں Thank you very much for being بچے لات بچے